اسلام علیکم سنگھال خیر خیریتے کیسے ہیں آپ سب آج ہم جو ریسیپی ٹرائی کرنے جا رہے ہیں وہ ہے پشاوری دے گی پلاو اور ٹیسٹو اس کا لا جواب ہے ہی ساتھ میں اس کی خوشبو آپ کے پورے گھر میں پہل جانیے تو چلتے ہیں ریسیپی اتراب اس کے لیے ہمیں چاہیے دنیا ٹو ٹیبل سپون اور بڑی الائچی چار پانچ عدد سوم چاہیے ہمیں ٹو ٹیبل سپون کالی میرچ ونٹی سپون ہری الائچی ونٹی سپون دارچینی ہمیں چاہیے فور تری سٹک زیرا ہمیں چاہیے ون ٹیبل سپون اور لونگ ہمیں چاہیے ونٹی سپون اور لہسن ہمیں چاہیے پانچیں جوے کریش کر لے اور دو عدد بے لیوز چاہیے ہمیں اور ہمیں چاہیے ایک کب ابلے ہوئے چننے ہمیں چاہیے ہوں گے یہ والا کب میں نے یوز کیا ہے بڑا جو چائے کا کب ہوتا ہے اور ہمیں چاہیے کشمش آدھا کپ ہمیں چاہیے ہوں گے میں نے سوک کیے ہوئے وارٹر میں تھوڑا پھول جائیں گے اور چاول ہمیں چاہیے ون کےجی یا فور کپ کے قریب ہمیں سیلہ چاول چاہیے باسمت ہی نہیں اور گوشت آئیے ہوگا ایک کےجی اور ان سب مثالوں کو ہم مانمل کے کپڑے میں اس کی پورٹلی سی بنا دیں گے اور اس کو گوشت میں ڈال دیں گے گوشت میں ہم نے تقریباً آٹھ کپ پانی ڈالنا ہے یا ٹو لیٹر پانی ڈالنا ہے گوشت اگر بڑا بڑا سائز میں ہو پیسیز ہو اور ہڈیاں اور چروی ہو تو زیادہ اچھا ہے اور تھری ٹیبل سپون ہم نے ایٹ کرنا ہے نمک اور آدھا گھنٹہ اوبالنے کے بعد پریشر کو کرمیں اب ہم نے اس میں ایٹ کیا ہے ابلے ہوئے گوشت میں آدھا کپ تیل ایٹ کیا اور ابلے ہوئے چننے اور کشمش ایٹ کریں گے اور اس کی یخنی کو ہم نے بچا کے رکھا ہوا ہے وہ بعد میں ہم یوز کریں گے اور یہ ہے ون ٹی سپون لال میرچ ون ٹی بل سپون کٹا ہوا زیرہ ون ٹی سپون کالی میرچ اور ون ٹی سپون کے قریب ہمیں گرم مسالہ چاہیے اس میں ہم نے ایٹ کر دینا ہے اور ایک دو منٹ ہم نے اس کو بوننا ہے اور تھوڑی دیر بوننے کے بعد پھر ہم نے اس میں آنین جو پہلے سے ہم نے فرائی کیا ہے وہ ایٹ کریں گے اور ایک ٹی بل سپون ہم نے سالٹ بھی ہم نے ایٹ کرنا ہے اور اب ایک دو منٹ فرائی کرنے کے بعد ہم نے پیاز ایٹ کرنا ہے تین درمیانے سائز کے پیاز لے کے ان کو براؤن کر کے کرش کر لیں اور تھوڑے سے بچا کے رکھنے ہیں وہ بعد میں ہم ایٹ کریں گے اس کے بعد دوبارہ ہم نے ایک دو منٹ تک بوننا ہے اس کو اب ہم نے وہ اچاول ایٹ کرنے ہیں اور پھر ہم اس میں یخنی ایٹ کریں گے تقریباً چیکلا کپ کے قریب جو ہم نے یخنی ایٹ کرنی ہے دو کپ تو گوش عبالتے ہوئے ویسے بھی کم ہو گیا جو باقی یخنی ہیں وہ تقریباً چیک اپ رہتی ہے تو وہ ایٹ کرنی ہے اور تھوڑا سا ہلانا ہے زیادہ مکس نہیں کرنا ہے اس سٹیج پہ پھر ڈک کے رکھنا ہے اور اُبالنا ہے اس چاولوں کو اور پھر جب اس میں تھوڑا سا پانی رہ جائے گا تو پھر ہم نے اس کو دم پہ رکھنا ہے اس ٹائم پہ ہم نے اس میں جو تھوڑے سے چل چنے ہم نے ہم نے چھوڑے تھے وہ کشمش اور براؤن کی ہوئی جو پیاز ہے وہ ہم نے تھوڑے بچائی تھی تو وہ ڈالیں گے اس وقت اور تھوڑا سا گرم مسالہ بھی ایٹ کرنا ہے اور پھر فیفٹین منٹ کے لیے ہم نے دم پہ رکھنا ہے اب یہ چیزیں ہم نے شامل کر دی اور گرم مسالہ بھی ہم نے ایٹ کر دیا بس اب ہم نے فلیم سلو کر کے ہم نے ففٹین منٹ کے لیے اس کو دم پہ رکھنا ہے ففٹین منٹ بعد ہمارا جو ہے تو یہ چاوال بلکل ریڈی ہے اس ٹیپ پہ ہم نے ان کو مکس نہیں کرنا پانچ منٹ ایسے ہی رہنے دینا ہے پھر تھوڑی دیر بعد ہم نے ہلکہ ہلکہ اس کو مکس کرنا ہے اب پانچ منٹ کے بعد ہم نے اس کو سائڈ سے ہلکہ ہلکہ ہاتھ سے اس کو مکس کرنا ہے اور پھر ہم اس کو ڈیش آؤٹ کریں گے اور ٹیسٹ کریں گے کہ ہمارا ہمارے چاوال کیسے بنے ہیں اور یہ بہت ہی ٹیسٹی تھے آپ لازمی ٹرائے کیجئے گا اور پھر مجھے بتائیے گا کمنٹ کر کے کہ آپ کو کیسے لگے اور یہ ہم نے ڈیش آؤٹ کیے ہیں اب ہم اس کو ٹیسٹ کریں گے اور یہ بہت ہی لازیز جو ہے ہمارے چاوال تیار تھے اور آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا اللہ حافظ بہت